دوستو یہ کہانی آپ کے جینے کی سوچ بدل دے گی ایک دن ایک کسان کا بیل کونے میں گر گیا وہ بیل گھنٹوں سے جوڑ جوڑ سے روتا رہا اور کسان سنتا رہا کسان بیچار کرنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے انت میں اس نے بیچار کیا کہ بیل بہت پوڑھا ہو چکا ہے اسے بیچنے سے کوئی لاو نہیں تو اسے کونے میں ہی دفنا دینا چاہیے کسان نے اپنے سبھی پڑوسیوں کو بلایا کوئے میں فاورے سے مٹی ڈالنے لگے اور جیسے ہی بیل کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ جوڑ جوڑ سے رونے لگا اور پھر اچانک سانت ہو گیا سب لوگ چپ چاپ کوئے میں مٹی ڈالتے رہے تب ہی کسان نے کوئے میں جھاکا تو وہ آشچاری سے سن رہ گیا اپنی پیٹ پر ہر فاورے کی مٹی کو پڑھنے سے پہلے ہی وہ مٹی کو نیچے گیرہ دیتا تھا وہ بیل ایک ایک قدم بڑھا کر اس مٹی پر دھیرے دھیرے چڑھتا رہتا تھا اور اس پرکار کر کے وہ ایک ایک سیڑھی اوپر چڑھ جاتا تھا پھر اچانک بیل سب کو آشچار چکیت کر کے کھوے کے اوپر آ گیا اور پھر کھوٹ کر بھاگ گیا دھیان رکھیں کہ آپ کے جیون میں بہت طرح سے مٹی فیکی جائے گی اور بہت طرح کی گندگی آپ پر گرے گی جیسا کی آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے سبھی لوگ آپ کی آلوچنا کرتے ہیں کوئی آپ کی سفلتہ سے عیسیہ کے کارڑ آپ کو بھلا برا کہے گا کوئی آپ سے آگے نکلنے کے لیے آپ کے بارے میں افواہیں اڑھائے گا آپ کو غلط ٹھائر آئے گا جو آپ کے آدھرسوں کے ویرود دھونگے ایسے میں ہار کر آپ کو کوئے میں نہیں بڑھا رہنا ہے بلکی ساحس کے ساتھ ہر مسکلوں کو پیچھے چھوڑ دینا ہے اور اسے سیخ لے کر اسے سیڑھی بنا کر بینہ آدھرسوں کو تیاغے آگے بڑھ جانا ہے تو دوستو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن کو ضرور دواتیں توکہ ہم آپ کے لیے ایسی موٹیویشنلز بھری کہانیاں لاتے رہتے ہیں